پیکو روڈ کی تعمیریں نو اور سیورج کا نیا پائپ ڈالنے کا کام آٹھ ماہ قبل شروع کیا گیا مقررہ وقت میں سڑک کی تعمیر تو در کنار دس روز قبل پائپ ڈالنے کے لیے شروع کیا گیا خدائی کا کام بھی روک دیا گیا ہے تعمیراتی کام رکنے کے باعث جہاں علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے وہیں تاجر بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں پیکو روڈ کے دونوں اطراف میں پانچ سو سے زائد دکانیں قائم ہیں تاہم یہاں کے تاجروں کا کہنا ہے کہ کئی مرتبہ آلہ حکام سے سڑک کی تعمیر کا کام جلد مکمل کرنے کی درخواست کی گئی لیکن بے سود جو کہ پانچ روز سے اور کوئی بندہ نہیں ہے جو کہ کام کنکریٹ کر سکے اس لیے یہ کام ادھورہ ہے تاجروں کو بہت زیادہ مشکلات ہیں اپنی دکانوں کے اندر نہیں جا سکتے نالے کی خدائی کی ہے یہ روک دیا گیا ہے اور ادھر یہ جو ڈرین چر رہی ہے پیکو روڈ اور اس سے ملکہ عبادیوں کے رہیشیوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی تعمیر کی خوشی تعمیراتی کاموں میں تاخیر کے باعث پریشانی میں تبدیل ہو گئی ہے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ پیکو روڈ کے درمیان سے گزرنے والا نالا بھی ان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے پیکو روڈ کے تاجروں اور مکینوں نے وارننگ دی ہے کہ اگر ایک ماہ کے اندر سڑک کی تعمیر کا کام مکمل نہ کیا گیا تو احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا کیمرمن زامن عباس کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹی ٹو